یہ اس کا والد جو تھا نا ونیر وہ پنجاب انیویسٹرین میں ملازم تھا وہ فوت ہو گیا اس کی جاب اس کی والدہ نیب کا سلس بڑھتی ہو گی یہ ہے کہ اس میں پھر زناب بل رضا میں آ جائے گا دونوں کی رضا مندگی سے زناب ہے اور وہ بھی ایک جرم ہے کہ قانون کے مطابق جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ گروہ ہی تصور کیا جائے گا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لہوری جلوہ اور میں آپ کا میزبان فاہد حسن ناظرین دوازہرہ کیس دن با دن یہ کیس جونسا ہے بہت گہرائی میں نظر آ رہا ہے ناظرین انیس طریق کی پیشی مگر دوازہرہ پیش نہ ہو سکی چوبیس طریق کی پیشی مگر دوازہرہ پیش نہ ہو سکی تیس طریق کی پیشی تیس مئی کو پیشی تھی بہت رسٹرکشن کے ساتھ عدالت نے کہا تھا سندھ کوٹ نے کہا تھا کہ بچی ہر حال میں پیش ہونی چاہیے مگر بچی پیش نہیں ہوئی اس کے متبادل کیا ہوا آئی جی سندھ کو ریموف کر دیا گیا اپنے ہودے سے ہٹا دیا گیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فیاز رامے صاحب موجود ہے جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک اس کیس کی تفتیش کر رہی ہے انویسٹیگٹ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر دوازہرہ کیس کو کہاں دیکھتے ہیں السلام علیکم سر جی والیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کا ملکل ٹھیک آپ سلام سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دوازہرہ کیس شروع سے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے اس وقت تو پاکستان کیا باہر کے ملک سے بچہ بچہ جانتا ہے کہ دوازہرہ کا کیس کہاں چل رہا تھا اور کس طرف اس نے رکھ لے لیا ہے سر انیس طریقی پیشی تھی دوازہرہ حاضر نہ ہو سکی چوبیس طریقی پیشی تھی دوازہرہ حاضر نہ ہو سکی تیس طریقی پیشی تھی مگر دوازہرہ حاضر نہ ہو سکی سر اس کی کیا وجہ اس میں دھو تین چیزیں ہیں کہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ عدالتوں کے اتنے سخت آرڈر کرنے کی وجہ کیا ہے سندھ میرے جیک جو سندھ تا کیبلی کیبل ہوتا ہے بچی ہے سندھ کی اور جو سندھ کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے اوپر سندھ کا قانون بھی لابو ہونا زیاری بات ہے سندھ میرے جیک کی جو دفعہ تین اور چار ہیں نا جی وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی بچی اٹھارہ سال سے کم عمر جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اگر وہ کر لیتی ہے تو اس نکاح نامے کی کوئی حصیت نہیں ہے اسی طرح سے چائلڈ ریسٹرینٹ میریج ایکٹ ہے جو بچوں کی شادی کی اگنسٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے جس میں فیڈرل شریعت کوٹ اور دوسرے جو معزز جو لوگ علماء اکرام ہیں ان کے مشورے کے ساتھ یہ قانون بنے ہیں پہلے ان سے رائے لی گئی ہے انہوں نے اجتہاد کیا اجتہاد کرنے کے بعد یہ قانون بنایا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سولہ سال جو ہے نا بچی کی بالک عمر تصور کی جائے گی اور اٹھانہ سال جو ہے وہ بچے کی کی جائے گی لڑکے کی کی جائے گی تو اس کے اوپر یہ چائلڈ ریسٹرینٹ میریج ایکٹ کی دفعہ تین ہے جو کہتی ہے کہ سولہ سال کے سے کم عمر جو ہے وہ بچی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی صحیح اب یہ جو بندہ ہے مہدی کازمی جن کا میں وکیل ہوں جو دعا کے فادر ہیں ان کی شادی دوہزار پانچ کے انڈ پہ ہوئی ہے وہ نکاح نامہ بھی کمپیوٹر آئیز آویلبل ہے اس میں اگر مزید گہرائی پہ جائیں تو وہ نکاح نامہ بھی پرانی ڈیٹوں کا بنا ہوئے ابھی نہیں ہے کہ بندہ ہوتا ہے کورڈ کیس کے دوران بنا لیا ہو اپنے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بچی کی برس سارٹیفکیٹ جو ہے وہ پانچ سال پرانا ہے بندہ ہوتا ہے اس کو یہ تو نہیں پتا پانچ سال بعد میری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہو جانا ہے تو میں برس سارٹیفکیٹ بنوال ہوں تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اس وقت جو لکھوائی گی ہے وہ حقیقی جو ہے وہ لکھوائی گیا اب دوسری بات یہ ہے پاسپورٹ کے پر اس کی عمر جو ہے چودہ سال ہے چھٹی کلاس کی وہ سٹوڈنٹ اس کے تعلیمی ریکارڈ میں جو ہے وہ چودہ سال عمر ہے قصہ مقصر جو ہے وہ بچی جو ہے وہ چودہ سال کی ہے اب پنجاب میں لوگ دو سال سیو کرنے کے لیے بچیوں کو سین سے ادھر لے آتے ہیں تاکہ ہم سولہ سال کی ہوگی تو ہمیں ریلیف مل جائے گا سر مگر اس کے مطابق ریلیف نہیں نہ مل سکتا وہ تو سولہ میں وہ تین میں آ رہی ہے نہ تیرہ میں آ رہی وہ تو آئی چودہ میں رہی چودہ میں رہی یہی وجہ ہے کہ سندھ آئی کوٹ نے اتنا سٹرکٹ آرڈر کیا اس کے باوجود اب رہی بات اس کو بچی کو ریکاور کرنے کی یہ تو آپ جو ہے لائن فورسمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کا کام ہے اب لاس چوبیس پانچ کے ہونرے بل کوٹ نے سندھ آئی کوٹ نے مامرہ جو تھا آئی ایس آئی کو اور دیگر ایجنسیوں کو ریفر کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے آپ چلیں اور جو ڈی آئی جی صاحب ہیں آئی جی صاحب سندھ ہیں ان کو ریموو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جب آپ ہونرے بل کوٹ نے پوچھا کہ آپ نے ایجنسیوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا بچی کہاں سے ملنی ہے بہتر اچھے سر مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہے بڑے مشہور ایڈوکیٹ ہے سر آپ نے بھی کوئی کیس لڑنا ہو آبیسلی آپ بھی اپنے وکلا برادری سے کوئی نہ کہ مشاورت کرتے ہیں دو چار بندوں سے پوچھتے ہیں دو چار بندے سینئرز بھی آبیسلی آپ کے بھی کوئی استاد ہوں گے کوئی سینئرز ہوں گے آپ ان کے ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ اکیلے کوئی کام کر لی سکتا اور اسی بات سے سر میں بات پہ آتا ہوں دوازارہ کیس پہ صرف جونسا زہیر نامی لڑکا ہے سر وہ تقریباً چودہ سے پندرہ سال ہے سر اس کے موہ پہ تو داری موچ بھی نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی سارے کام کر رہے ہیں اس کے گھر والے اتنے افورڈیبل ہے اتنا ایکسپینس ہے ان کے پاس اتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں بچے کو خوش رکھ رہے ہیں اور عدالت میں پیش بھی نہیں کر رہے دیکھیں آج میں آپ کو ایک بڑی زبردہ سپیش رفت بتانے والوں جو بھی کسی چینل کے پاس نہیں ہے یہ اس کا والد جو تھا نا منیر وہ پنجاب یونیورسٹی میں ملازم تھا وہ فوت ہو گیا اس کی جب اس کی والدہ نایب کا صد بڑھتی ہوگی یہ خود بھی اس کا بھائی بھی یہ سارے ملک انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کو کھانا شروع کیا ہو تو قصہ مقصر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے کچھ لنکس ہوں ٹھیک ہے اب یہ جہاں تک ہماری انفرمیشن ہے اب آپ دیکھیں ایک شہر سے دوسرے شہر آپ نے جانا ہے آپ کو کنوینس چاہیے وہاں پر رہنے کا خرچہ چاہیے یہ ساری چیزیں اب یہ پورا کے پی کے یہ کیا پورے ملک میں پھیر رہے ہیں بالا کوڑ ازاد جمہو کشمیر تک ہم نے ان کو ٹریس کی ہے اور وہاں پہ ان کے شعائد ملے جو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا جو ان کے رہنے کے شعائد ملے یہ خالی باتیں نہیں ہیں ان کا کوئی یہ صرف ہم نے اٹھا کے بعد پھینک دی ہے اور یہ اسی لئے ہم کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ گروہ کوئی تصور کیا جائے گا اچھا سر بتائیے گا کہ جیسا کہ وہ لڑکا جو ان ساتھ جس نے جالی نکاح کا گواہ بنا تھا سر وہ گرفتار ہو گیا تو سر کیا سندھ پولیس یا پنجاب پولیس اس سے انویسٹیگیٹ نہیں کچھ کر سکی اس سے کچھ معلومات نہیں حاصل ہو سکی جی اس سے ہم معلومات کر رہے ہیں اور اس کی نشاندائی پہ ہم نے اور لوگ کو بھی شاملے تفتیش کیا ہے اس میں لیکن اب وہاں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا جن لوگ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے ان سے انہوں نے رابطہ ختم کر دیا ہے اور بچی کو لے کے جو ہے ڈرائیبل ایریاز میں نکل گئے ہیں اب وہاں سے پیچھے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے جہاں جہاں سے ہمیں قلوب مل رہا ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اور یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوتا جا رہا ہے کہ روز با روز اس میں نئے نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھا سر بتائیے گا کہ اگر دعا زہرہ مل جاتی ہے کوٹ میں پیش ہو جاتی ہے اگر زہیر کے گھر والے رضا مند ہے زہیر بھی رضا مند ہے لڑکی بھی رضا مند ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر دو سال کا ریلیف ہے پنجاب کوٹ میں اور سندھ کوٹ میں کوئی ہر طرح سے رسٹرکشنز ہے ٹھارہ سال سے کم بیان بھی نہیں لیتے ہیں سر اگر دعا زہرہ مل جاتی ہے دعا زہرہ بھی رضا مند ہے زہیر بھی رضا مند ہے زہیر کے گھر والے بھی رضا مند ہے اگر دعا زہرہ کے گھر والے رضا مند نہیں ہے تو کیا اس کے بیانات کی امپورٹنس ہوگی کیا وہ دعا زہرہ زہیر کے ساتھ چلی جائے گی دیکھیں جی جو قانون ہے نا قانون تو یہی ہے جو قانون بنایا گیا وہ تو یہی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے مضافت پنجائش نہیں بنتی اب یہ معاملہ چل رہا ہائی کوڈ میں ہائی کوڈ ہے آئینی عدالت ان کے پاس قانون کی تشریح کرنے کا بھی رائٹ ہوتا ہے تو وہ اگر اس کیس میں کوئی نئی انٹرپیٹیشن کر کے صورتح وال کو دیکھ کے دے بھی سکتے ہیں لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے نکاح نامہ ہی جالی ہے بلکہ سر اگر نکاح نامہ جالی ہے آ جا کے لڑکی کی بیان رہ جاتا ہے کہ جی میں نے نکاح کیا وہ بھی کام عمر ہے تو اس کیسے ڈیسائیڈ کریں گے اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ہی آپ کے خلاف ہوں اور آپ کو رلیف بانجا عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ فائل کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے زیادہ ایویڈنس کی اس طرف ہے ایک بندے کا نکاح نامہ بھی جالی ہے اور دوسری طرف فادر ہے فادر جو ہے وہ سب سے بڑا گارڈین ہے وہ بیس کیئر آف کار سکتا ہے بچی کی تو یہ زیادہ تر چیزیں جو ہے نا اس کے فادر کی فیوری ہے اچھا فیاسا معذرت کے ساتھ میں ایک برد تک سوال پوچھنے جا رہا ہوں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ چلے لڑکی جو انسی ہے وہ نا بالگ ہے کوٹ بھی ہے نکاح بھی جالی نکلے ہیں اچھا سر اگر اس دوران دعا زہرہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن میں سندھ کوٹ اور ہائی کوٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے اس میں سب سے پہلے کوٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا اگر تو عدالت جو ہے وہ شرعی طریقے سے کوئی مان لیتی ہیں تاری بات ہے ریٹن اگریمنٹ ریٹن کنٹریکٹ تو نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ نکاح کو ہم قانون میں کنٹریکٹ ہی کہتے ہیں وہ ریجسٹر بھی نہیں ہوا اب مسئلہ یہ ہے جس کاری کا نام دے کر انہوں نے کہا تھا کہ اس کاری نے ہمارا نکاح پڑھایا جو نکاح نامے کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ پلیس کی راسد میں ہیں اور اس نے بیان دے دیا میں نے نکاح نہیں پڑھایا تو اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو دعا زہرہ کو اور زہیر کو کیا سزا ہو سکتی ہے میرے خیال میں اس میں اگر مہین چیز یہ ہے کہ اس میں پھر زناب دل رضا میں آ جائے گا دونوں کی رضا مندگی سے زناب ہے اور وہ بھی ایک جرم ہے پھر دونوں گھنے گار پائے جائیں گے صحیح ہو گیا اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق یہ نکاح درست ہے اگر نکاح ہوا ہے اگر یہ نکاح درست ہے تو صرف بتائیے گا کہ چودہ سال سے کم شریعت اس چیز کی اجازت دیر بھی دیتی ہے تو شریعت فیڈرل گورٹمنٹ یا شریعت فیڈرل کورٹ پہ کیوں نہیں یہ کیس پیش کرتے دیکھیں وہ اگر وہاں فیڈرل شریعت کورٹ میں جو عدالتیں وہ ہائی کورٹ سے اوپر ہے اب وہاں پہ جب میٹر عدالتیں ریفر کریں گی تو جائے گا پہلے تو اب ہائی کورٹ میں اب جیسے کہ ایس ایچو کو چھوڑ کے ڈریکٹلی تو آپ آئی جی کے پاس نہیں نہ جا سکتے تو یہ چینل ان کو یوز کرنا پڑے گا صحیح ہو تو اس چینل کے بعد اگر یہ اپیل کرنا چاہے وہاں کر سکتے ہیں اچھے سر بتائیے گا کہ جب بھی پیشی کی تاریخ دی جاتی ہے اس کے لگبت ایک دن ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اسی کے راؤنڈ آباٹ تاریخوں میں کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جس ویڈیو میں دواز آرہ کا بیان آ جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ کو بتاتے چلے ناظرین یہ جو دواز آرہ کے برڈے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے بیان کی تو سر یہ کیا سین ہے جب بھی مطلب کہ یہ جو یہ جو یہ جو ہے یہ کہ اداروں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ چھپن چھپائی کھیر رہی ہیں اور ان کا چیزہ لگا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں یہ سب یہ جو ادارے نہ ان کی کار کر دی پر کلیر یہ سوال یہ نشان ہے پہلی بات یہ چیز ایکسپوز ہوگی ہے یہ جو بردی ملتی ہے یہ ایسے موقعوں میں کام آنے کے لیے ملتی ہے ادر وائز اس کو کلی بھی لٹکا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ایسا ہمتیان آتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے اور تھوڑا سا آیا تو سندھ پلیس جو ہے وہ پورا ڈپارمنٹ ایکسپوز ہو گیا کہ ان کے پلے ککھ نہیں ہیں اور معاملہ زہری بات ہے اب وائی ایس آئی اور دیگر اداروں کو یہ ایم آئی ٹو کو ریفر کیوں کیا گیا ہے کہ ان کے پلے ککھ نہیں ہیں اور چھوٹی سی بچی جہاں پہ میرا ایک ذاتی اپینین ہے وہ ریکاور نہیں اگر ہو رہی تو پھر بڑے قیسز میں کیا ہوگا تھی ان سو دو اور مرڈر قیسز میں اگر بچی کو وہاں پہ مرڈر کر دیا جاتا ہے اور ریکاور اس میں پھر کیا فائدہ بتائیں اس کے وہ کہاں معاملہ جائے گا بعض میں آپ کسی کو سزا دے بھی جائیں اس کی تو جان گئی اگر بچی کو اوٹ آف کنٹری شفٹ کیا جاتا ہے بارڈر ہی کراس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کر لیں گے تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ انتظامیاں جو ہے نا وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے کہ پچھلے ایک مینے سے بچی جو ہے وہ ریکاور نہیں ہو رہی تو اس میں جائسہ بان جو ہے اس نے انہوں نے جا کے دالت کو تعلیٰ لگا خود تو بچی پکڑنے نہیں جانا انہوں کوئی ملوث ہے جی بظاہر طورت ہے ہمیں کوئی اس کے شوید میری ہی ہاتھ میں کیونکہ میں کوئی انویسکیشن افیسر تو نہیں ہے مجھے جو انفرمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق تو یہ کوئی تکڑے بندے ہی ہیں مافی جو ہے جس کے سامنے سندھ پلیس جو ہے وہ بے باس ہو گئی ہے پہ معمولی لوگ تو نہیں ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیگر جتنے بھی کیسز ہوئی ہیں دو تین کراچی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی گینگ یہ سارے بچوں کا چل رہا ہے ان کے ساتھ بلکل جتنے بھی اس میں یہ کہے یہ اصل میں ابھی تو بات ہے شروع سٹارٹ پوائنٹ ہے یہ آپ کے جتنے سوائلن ہیں یہ بچی کے بازیاب ہونے کے بعد کی ہیں بچی جو مین ویٹنس ہے اس نے آنا تو اگلی کانی شروع ہونی ہے اچھا فیاس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تیس طریقے سماعت میں دوازارہ کو پیشت نہیں کیا گیا سر یہ بتائیے گا کہ سندھ ہائی کوٹ کا اگرہ کیا اللہ حمل ہے کون سی طریقہ انہوں نے دیئے آگے دیکھیں اس میں آگے جو تین جون طریقہ پرسن جمعہ کا دین ہے اور اس میں دیکھیں سندھ آئی کوٹ جو ہے وہ بے باستوں نہیں نا مجھے جائج صاحبان جو ہیں وہ علم کا سمندر ہوتے ہیں اور طاقت کا بھی سمندر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خدای پاور دی ہوئی ہے تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ بچی ریکاور نہیں ہو نہیں اس میں بڑے حال ہیں آگے جا کے بھی یہ میں وزیر داخلہ کو بلا سکتے ہیں پرائیم میریسر کو بلا سکتے ہیں جاج کیا نہیں کر سکتا محضر جاج کے پاس تو بڑی پاور ہیں بڑے اختیارات ہیں اور کل کو وزیر داخلہ کو طلب کر لیا جاتا ہے تو ملٹری کے ذریعے یا اور حساسداروں کے ذریعے تو پانچ منٹ بھی نہیں لگ رہے یہ پولیس تھوڑی ہے کہ اب اس میں یہ ابھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے جیسے آپ کو بھا کہ آپ نے پہلے ایسی کے پاس جانا پھر ڈی ایسی کے پاس جانا اور یہی کوٹ پر سیٹنگ ہے پہلے ایک سٹیپ بھائی سٹیپ بھائی سٹیپ بھائی ہوا ہے کام اب ایڈ دیا ڈی ای جی صاحب رمو ہو گیا ہے اگر یہ لوگ بالکل ہی بیکار ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے تو بچی ریکاور کرانی کرانی ہے صحیح ہو گیا صاحب یہ تو نہیں کہنا کہ میں جو خموش ہو جاتا ہوں میں نے آرڈر کیا تو میں نہیں امپلیمنٹ کرا سکتا ہے صحیح ہو گیا جاتا ہے اگر اس کے دیکھیں مین پوائنٹ بتا کیا بات ہے عمر کا تیان تو بعض کی بات ہے مین پوائنٹ جو اس کیس میں پیدا ہو گیا نا وہ نکاح کا تیان کرنا ہے کہ نکاح شرعی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا نہیں اب نکاح نامہ پڑھایا جی یہ کاری صاحب نے یہ سڑک رہا ہے وہ نکاح پر ایک پیش کر کے ایک سو چون سڑکیں بیان کروائے ہیں اس کا مظلمان لیا کہ یہ کاری ہے اب وہ کاری کہتا ہے میں نے نکاح کر رہا ہی نہیں تو شرعی نکاح تو ہوا نہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ریجیسٹر بھی نہیں ہوا یونین کانسل کا بھی بیان آ گیا اب کلیز کسی ہوتل بے چھاپاں مارے وہاں پہ لڑکی لڑکا زنا کر رہے ہون اور وہ کہیں جی اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی کچھ کچھ اور نکل رہے اس کیس میں اور وہ کہیں جی امیہ بیوی ہیں تو کیا آپ مان لیں کہ میں مان لوں گا ضرور ثبوت ہی نہیں ہے کوئی ان کے کو پر نکاح ہی نہیں ہے کوئی صرف لڑکی کہہ رہی ہے میرا آسمن ہے یہ بات میں سے ایسا بیان کے تو کوئی وکف نہیں ہے میرے کیان سے یہی میں پچھلے کوئی ایک مہینے سے چیخ رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے میں کو کسی کو جھوٹی امیر نہیں دے رہا ہم نے جو پڑا ہے ہم نے کبھی ایسا پڑا نہیں کہ ملزم پکڑھول جانے کے بعد کہے جی میری بیوی ہے لڑکی لڑکا کسی ہوتل میں پکڑ جب آہو بڑے جاتے ہیں پلیس ریڈ کر دی وہ گھنڈا نہیں جی میری بیوی ہے انہوں کی اگلا سوال کرے گا کہ لیا تیرا نکاح نامہ کی تھے ہوئے تیرا ایڈی کارڈ کی تھے ہوئے تو وہ کہے گا وہ تو نہیں ہے گا بس سینے میں ہونے کی آج ہی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں صحیح ہوگی بڑی کہہ رہی بات کی ہے جی تو ناظرین فیاز رامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس کیس کو میں کہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ناظرین نہیں بھا رہے ہیں اور میدی کاظمی صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہو گیا ہے وہ اس بیس پہ کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اور ان کی بچی کے ساتھ بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہیں اس کیس میں بھی ناظرین بہت زیادہ تفتیش میں بھی ان کا بہت کام ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی ہمارے کومنٹ سیکشن پہ کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میز باند کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ اللہ حافظ